اجے زمین تے آسمان مارز وجوچ نہیں آیا تے کوئی نبی بھی دنیا تے نہیں آیا تیرہ اب آپ نے نبی دیاں گلہ علمی رواج نبیاں نہ کرنے ایک نبی آئے گا ایک قدوں گلہ ہو رہی ہیں کاف کون دیا منزلہ اجے پیلیاں سل جدو میرے محمدی لوئی رب نے لکھ دیتا ختم رسال تانچ مٹی آدم دی جدو آجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چل بن کے جدی ویچ بائے بل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتان دی اگے موئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے سمسام زمین نو پاگ لگ گئے سمسام زمین نو پاگ لگ گئے پہلے ہی نے عالم ارواج ہے پہلے ہی نے اے میرے نبیوں میرے آدم میرے موسیٰ میرے عیسیٰ میرے حود جی جی اللہ جی آرڈر حکم فرمایتاں کلائے نبوت دے دیاں کتاباں دے دیاں شریطاں دے دیاں صحیفے دے دیاں امامتاں دے تاج پہنا دیاں تے ایسے دوران سمم جاکم پھر میرا رسول آ جائے مصدی کلی امام آکم تھوڑے سارے ان تصدیق کرے اللہ جی ساں ڈیواز دے کیوں کمیں فرمایے اللہ تو من النبی ہی ولا تنصرن تو ساہدتے ضرور پر ضرور ایمان لیونا ہوئے گا مراد کی یہ ہو جدو آ جائے او دے آنتو بعد اپنی ان نبوتاں کتاباں صحیفے امامتاں خطابتاں شریعتاں سارا کجھ چھڑ کے آمینہ دلال محمد دا تابعہ دار بن جانے محمد اللہ یہ کنہ نو کہہ رہے ہیں راب مولویاں نو نہیں نبیاں نو کہہ رہے ہیں دجا ترجمہ میں دائیوے کرنا لاتو منو نبی اے میرے نبیوں کائنات تھو آڈا کلمہ پڑے تو ساہ سارے انے مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑنے تیسرا ترجمہ تیسرا کی یہ فرمایا میرے نبیوں تو سی دنیا دے امام بن کے جا رہے ہو تجڑا آ رہے ہیں او تھو آڈے سارے اندھا امام بن کے آ رہے ہیں او تھو آڈا امام ہیں تو تسی ہو دے مقتدی ہون تساہ ہو دے ہون تو بعد آپنیاں نبوتا وہ بولو اکل مند سمیدار بندے بیٹھے ہو ڈیرے دار ہون قیامت تک کسے نبی دی نبوت چل سکتی شریعت کوئی کتاب کوئی صحیفہ کیوں وجہ جیڑا نبی دنیا تو گیا ہے نا وہ اپنی نبوت شریعت نالی لے گیا حضرت آدم گئے دس صحیفہ نبوت نال لے گیا ابراہیم گئے دس صحیفہ نبوت نال لے گیا نبی شیج گئے پنیا صحیفہ نبوت نال لے گیا نبی ادریس گئے تیس صحیفہ نبوت نال لے گیا اگے آئیے حضرت موسیٰ گئے توران نبوت نال لے گیا عیسیٰ آسمانتے اٹھائے گئے اپنی انجیل نبوت نال لے گئے نبی تابوت دنیا تو گئے زبور نبوت نال لے گئے او بھئی آمینہ دا لال دنیا تو ٹور گیا آپ دی نبوت وی قیامت تاک ہے آپ دی شریعت وی قیامت تاک ہے ہون نوہ نبی وی نہیں اونا دے نوہ دین وی بولے آجے جے کوئی مولوی آکے بھی اے بھی گل دین ہے اہی دین بننا آگے لیکن مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی پھر اپنے کولوں کو اہی درو شامل کرے اہی درو کرے بھئی دین مکمل ہو گیا ہے ہون گنجائش کوئی نہیں اوہ قدو مکمل ہو ایسی اوہ پندرہ سو سال پہلو ہی مکمل ہو گیا مولویوں تو ہی اوہ مکمل کرنے ہو اوہ پندرہ سو سال پہلو ہی مکمل ہو گیا ہے میدان عرفات دیر دس ہجری ہے نوز و لحج جمیدہ دینے میرے تھوڑے پیر و مرشد اوٹھنی تے بیٹھ کے خطبہ حجت الویدائی رشاد فرمارے نے سوہ لکھ ڈیر لکھ سے آباد اعتماد سامنے میں مدان عرفات دیر آسمان تو جبریل آئے الیوم اکمل تو لکم دینکم و آتمام تو علیکم نعمتی و رزی تو لکم الاسلام دینہ اے میرے پیارے مہبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے آج دے دین تو آڈے تے دین مکمل ہو گیا ہے ہم اپنی نعمت رو پوریاں کر دیتا ہے تے میرے پیغمبر نے نہ اٹھنی تے بیٹھے نے آسمان نو ایسرا اپنی انگل اٹھان دینے تے آن دینے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد چوتھی دفعہ کیا ہے میرے سہابیو تُس ہی وی گواہ ہو جاؤ اللہ جی تُس ہی وی گواہ بن جاؤ جویں تُسا دین میرے تے نازل کیتا ہے آقا فرمار نے میں منوہ انوہی دین سے آبا تک پوچھا دیتا ہے میں محمد نے وعدہ بھی نہیں کیتا تے کاتا بھی نہیں کیتا مولوی جی جی دے سینے تے پورا دین اترے ہے رب نے وعدہ کاتا کرن دی اجازت تو اس نبی نے نہیں دیتی جائے مولوی نے دے جاری ہے وہ بول دے نہیں ہونا اور اب یو لول آگیا نا ویکھا جا کی کی ہونا ہے بیدت جی دی ہے نا بیدت وہ علاقہ ہی ہوں دی ہے تے سنت ہر جگہ تے ایک کی ہوں دی ہے سنت ہر جگہ تے ایک مولوی نے میں کہا میں ہے تو بچے دے کانچہ زان دیتی ہے تو سلاحات نہیں ہوں پڑی آندا جی بچے دے کاننے میں سیدھ دا سپیکر دے نہیں میں کہہ دا مظلہ میں بچے دے کانچہ بانگو ہو رہے سپیکر چھے سپیکروں بغیر ہو رہے بیدت دی ویکھو نا کفیت بدل گئی ہے نا بچے دے کانچہ سلاحات نہیں پڑی سپیکر چھے پڑھنی ہے سپیکروں بغیر ازان دے نہیں ہے نہیں پڑھنی میں کہہ لیے دیس والا جی دی ازان بچے دے کانچہ ہوئی سپیکر چھے ہوئی سپیکروں بغیر ہے جی دی ازان پاکستان چھے ہوئی ازان مکہ مدینہ دے اندر ہے جاؤ پتا کرو کیوں کہ دین ایک کی اندر ہے سنت اب بولو سنت ایک کی اندی ہے ہون تو جگہ جگہ دے بدلی جائیں ایتھے ملاد کے اورتری کے نا گوجریج منایا جاندہ ہے پراہ حافظہ بات ٹرجو تھے اورتری کے نا پراہ گوجرہ نے ٹرجو تھے اورتری کے نا بیدت ہر جگہ دے بدل دیئے بیدت علاقہ ہی اندیئے سنت ہر جگہ دے ایک اندیئے کہ ہون جڑی بعد میں شامل کر کے پتا کیا تھا مولویاں کو دلیل پوچھو ایک مولویاں کے پجاہ آئیتا نے قرآن چھے ملاد موضوع تھے عید ملاد نبی تھے کنی آئیتا جشن عید ملاد نبی تھے پجاہ آئیتا میں کیا مولوی انہ پجاہ آئیتا دی نبی دے سیابانو سمجھ نہیں آئی تینو آئی ہے جیڑی بدت چھے سو سال با شروع ہوئی اس بدت دلیل قرآن چھو دینے پہ آئی اور ایک لکھ چوتالی ہزار سیابانے کنے نے ایک لکھ چوتالی ہزار سیابانے اور آخری سیابی حضرت ابو طفیل آمیر بن واصلہ ایک سو دس ہجری چمکے جو خووت ہوئے نبی دی وفات تو بعد سیابی کنے سال زندہ رہا ہے نڑے نوے سال اس سیابیدہ کو ایک سال کوئی چنڈیاں لانا ثابت کر دے ہو کوئی جلوس کرنا ثابت کر دے ہو کوئی عید منانا ثابت کر دے ہو ایک سیابیدہ جیڑا آخری نڑے نوے سال نبی پاک تو بعد زندہ رہا ہے کوئی دی کوئی ایک سال یار کوئی ثابت دے کرو رب کبریادی قسم کھا کے کہی نہ جیڑا مولوی سیابت کر دے نہ آخری سیابی کو ایک چنڈی لانا بزار سے جانا ہوئی میں اس مولوی نے ایک پلچ بٹھا کے نہ وہ دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ دیاں گا نہ دیاں دے مسئلہ کا ہل دی چھڑ دیاں گا مارے کتیم